السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر تھری تھری قصہ چل رہا تھا حضرت عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرفات میں جنہوں نے تنقید کی تھی انہی کا قصہ پورا کر رہا ہوں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دوستی کیے ہوئے تھے اور بہت محبت کرتے تھے اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرفات میں اپنی اونٹنی کے پیشے بٹھایا تھا یہ کوئی قبول صورت نہیں تھے حضرت عسیمہ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ چھوٹے جب تھے تو کھیلتے کوتتے ناک میں سے جو ہے ان کے رینٹ بھی نکل رہی تھی بخار بھی تھا چیچک کی دانی بھی نکلے ہوئے تھے یہ گرتے پڑتے گرتے پڑتے حضرت عائشہ کے قبرے میں داخل ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تھوڑا سا اس کے چہرہ وغیرہ ٹھیک کر لو تھوڑا سا دیکھو یہ پانی نکل رہا ہے چیچک کے دانی بھی نکل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن حضرت عائشہ کچھ مشغول تھی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑ ہوئے اور خود کھڑ ہو کر باہر گئے اور باہر جا کر پانی لے کر آئے اور پانی لائے اور حضرت عسامہ کے جہاں جہاں ناک میں سے پانی نکل رہا تھا وہ ساف کیا اسی طریقہ جو چیچک کے دانے تھے جہاں سے پانی رہنس رہا تھا وہ ٹھیک کیا اور پھر ان کے کپڑے منگوائے حضرت عسامہ کے اور کپڑے بدلوائے سب کچھ ٹھیک تھاک کر کے حضرت عسامہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا کاش کہ عسامہ تو لڑکی ہوتی میں تجھے بڑھا کرتا پھر فلانے کے ساتھ تیرا نکاہ کرا دیتا یہ محبت جب حضرت عائشہ نے دیکھی تو حضرت عائشہ بہت روئی اور روایتوں میں یہ بھی ہے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر حضرت عسامہ حضرت عائشہ کے کمرے کے باہر سے بھی گزرتے اور باندیاں کہتی کہ عسامہ گزر رہے ہیں تو حضرت عائشہ اکرام میں کمرے میں کھڑی ہو جاتی احترام میں تو باندیاں پوچھتی کہ کیوں کھڑی ہو گئی امی یوں فرمائے کہ ان کا حضور نے بہت اکرام کیا ہے اور انہوں نے حضور کے ساتھ دوستی بہت نبھائی ہے چمٹے رہے حضور کے ساتھ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے یہ میرا مضمون یاد رکھنا مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا فاطمہ بنت قیشت بہت ہونچے گھانے کی لڑکی تھی بہت خوبصورت اور بہت گوری تھی فاطمہ بنت قیشت نام تھا ان کا ان کے شوہر جو ہے ان بن ہوا کرتی تھی شوہر کے ساتھ خیر کیا ان بن ہوتی تھی وہ سنانے کا دو وقت ہے نہیں لیکن یہ کہ ان دو شوہر نے ان کو طلق دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غم کا اظہار کیا یہ خدای فاطمہ بنت قیشت کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاہ انساریہ کے گھر پر جا کر تم اطلاع گزار لو تو وہ وہاں گئی لیکن حضور نے منع کیا وہاں اطلاع مت گزارو وہاں تو مہمان بہت آتے ہیں مہمان نواز عورت ہے وہ اس لئے کسی کی نگاہ تم پر پڑے گی وہاں اطلاع مت گزارو عبداللہ ابنے امم مکتوب کے ہاں اطلاع گزارو اس لئے کہ وہ نابینا ہے اگر تمہارے کپڑے بھی ادھر ادھر ہو گئے وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور ایک وسیعت کی کہ دیکھو جب تمہاری عدد پوری ہو جائے تو تمہیں پیغام آئیں گے اس لئے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور خاندانی لڑکی ہو لیکن مجھ سے مشورہ کیا بغیر تم کسی کے ساتھ نکام مت کرنا چنانچ عدد پوری ہوئی تو ان کے پیغام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ حضرت دو پیغام آئے ہیں ایک ابو الجہم ابن حسیفہ کہایا ہے اور ایک حضرت معاویہ کہایا ہے آپ نے فرمایا نانا ابو الجہم جو ہے یہ تو اورتوں کو بہت مارتا ہے اور تو کہاں مار پرداشت کر سکے گی اور معاویہ جو ہے یہ قلاش ہے اس کے پاس تو خود کھانے کے پیسے نہیں ہے تجھے کیا کھلائے گا یہ کہہ گر حضور نے بنا کر دیا ابو الجہم بھی ٹھیک نہیں اور معاویہ بھی ٹھیک نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری رائی یہ ہے کہ تم اسامہ کے ساتھ نکاح کر لو اب اسامہ یہ قبول صورت نہیں تھے اور یہ بہت گوری لڑکی تھی بہت خوبصورت تھی شریف خاندان کی تھی تو حضرت فاطمہ بن تقیس نے تھوڑا سا یعنی آگے پیشے کیا تو حضور نے کہا اسرار کیا آپ نے فرمایا ہے نہیں میں تمہارا نکاح کرا رہا ہوں تم جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اسامہ کی کتنے بڑی چیز ہیں کہ اپنے انتقال سے پہلے حضرت اسامہ کو امیر بنایا بڑے بڑے لوگوں پر حضرت عمر ان کے عمارت میں تھے یہ بتاؤ بڑے بڑے لوگ عشر و قشرن کے عمارت میں ان کے ماتحہ تھے کتنا اعتماد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے نیک لوگوں سے دوستی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو فاطمہ بن تقیس سیار ہو گئی الحمدللہ دونوں کا نکاح ہو گیا صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں میں اتنی محبت ہوئی اتنی محبت ہوئی کہ لیلہ مجنون میں بھی اتنی محبت نہیں کی یہ میں لیلہ مجنون کا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں مدینہ کی عورتیں رشک کرتی تھی فاطمہ بن تقیس اور حضرت اسامہ کی محبت کے اوپر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی برکت تھی کہ بہت محبت ہوئی مدینہ کی انسار عورتیں مدینہ کی محاجرین عورتیں یہ دونوں کے سارے کے سارے جوڑے کے اوپر رشک کرتی تھی یہ جو حدیث میں نے بیان کی کچھ حیات صحابہ میں ہے اور کچھ ترمیزی میں ہے اور کچھ میری کتاب بیترم ہوتی میں ہے اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پھر فاطمہ بن تقیس اور حضرت اسامہ کی کتنے اولادیں ہوئیں کس طریقے سے انتقال ہوا کس طریقے سے ایک دسوں سے محبت کی باتیں کرتے تھے کس طریقے سے ایک دسوں کو پیار کرتے تھے وہ کتابیں کئی چیزے کتابوں میں ہیں انشاءاللہ کسی دن جب لمبا بیان ہوگا تو بیان کرلوں گا انشاءاللہ میں کہتا ہوں جتنی بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اسی محبتیں دیں آپ اس کے اندر میں بھی خود محبت سے زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کریں گے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین